بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فینولز کی بات کریں گے ٹھیک ہو گیا جب ہم فینولز کی طرف آتے ہیں تو ہم فینولز میں سب سے پہلے تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فینول ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے Does anyone have any idea کہ what is a فینول اچھا بسکنی فینول جو ہے نا it is organic compounds کی ایک سیریز ہے ایک homologous pair of series ہے فینولز جس کے ساتھ OH جو ہے وہ اٹیسٹ ہے بنزین رنگ ہے وہی بنزین رنگ ہے اور اس کے ساتھ ایک OH اٹیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے اس کے بعد بنزین رنگ کے ساتھ ایک OH اٹیسٹ ہے ٹھیک ہے so this is basically جو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نوٹ کردے بنزین رنگ ہے اور اس کے ساتھ OH اٹیسٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم فینول کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم تھوڑی سی نیمنگ کی طرف آئیں فینول کی so فینول کی نیمنگ کی طرف ہم بات کریں تو یہ دیکھیں کہ پہلے کم فاؤنڈ میں اگر میں دیکھیں اگر میں OH OH ایک میں نے یہاں پہ لگا دیا اور ایک یہاں پہ لگا دیا تو اس کا نام کیا ہو جائے گا اس کا نام جو ہے وہ ہو جائے گا 3 ہائیڈر آکسائی ہائیڈر آکسی بنزویک ایسید چیک ہو گیا ایک OH یہاں پہ CL یہاں پہ CL یہاں پہ اور CL یہاں پہ ٹھیک ہے سو یہ کیا ہو جائے گا CL یہاں پہ اور یہاں پہ CH3 سو یہ ہو جائے گا 2 4 ڈائے کلورو 3 5 ڈائے میتھائل فینول ٹھیک ہو گیا نا اتنا نمبہ اس پرنا ہوں اسی طرح اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس ہے OH یہاں پہ NO2 ہے تو یہ 2 نائٹرو فینول ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ہم اس کی نیمینگ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد فینول کے بارے میں ہم کچھ باتیں لکھتی ہیں اور وہ یہ باتیں ہیں تو اس کو بھی آپ لکھ لیجیے کہ فینول جو ہے C6H5OH is a white crystalline solid its magnetic point is low but it is higher than benzene due to hydrogen bonding فینول کے اندر hydrogen bonding ہوتی ہوتی ہے اور یہ جو hydrogen bonding ہوتی ہے یہ benzine کی solubility جو ہے وہ increase کرتی ہے increase solubility ٹھیک ہے فینول کی solubility increase کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بنزین solubility water but جو فینول ہے یہ slightly solubility ہے water کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں اگر آپ نے یہ لکھ لیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ oxygen کی اوپر ایک lone pair ہے the lone pair on oxygen atom are particularly drawn towards the local i c اچھا جی اور اس کے بعد یہ بھی لکھ لیں کچھ points ہیں اچھے سے آپ یہ لکھ لیں اچھا جی اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بنزین نے نیوکلو فلک سبسٹیٹوشن کی یاد ہے آپ کو سوچ ہوں گا اگر آپ کو یاد ہو کیا کیا تھا ہم نے اس کو برومین کے ساتھ ریعکٹ کروا یا برومین اسی طرح ہم فینول کے ساتھ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنزین میں اور فینول کی سبسٹیٹوشن میں کیا فرق ہے بنزین تھا اس کے ساتھ ہم نے بی آر ٹو اٹیچ کیا تو ایک بی آر جو ہے وہ اوپر لگ گیا برانچ ہو گیا اور ایک ایچ بی آر بنا کیا کیونکہ اوپر والا جو کاربن ہے اس کے ساتھ جب دو ایچ اٹیچ میں ایک ایچ وہاں سے رموو ہو جائے گا دیکھیں آپ نے جب بات کی نا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے پاس یہاں پہ ایک ایچ تھا اور یہ بی آر ٹو آیا نا جب تو کیا ہوا یہ ایک ایچ یہاں سے کھلی ولی ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک بی آر جو ہے وہ یہاں پہ آکے اٹیچ ہوا اور اس نے یہاں پہ بی آر اٹیچ کر دیا اور یہاں پہ ابھی ایک ایچ ہے ٹھیک ہو گیا سو اس طرح ہم نے یہ بات کی اور اس میں جو ہم بنزین میں کہتے ہے کہ بی آر ٹو یوز ہوتا ہے پیور بی آر ٹو یوز ہوتا ہے بی آر ٹو ایک ویوز نہیں ہوتا لیکن فینول میں بی آر ٹو ایک ویوز ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ہم نے دی 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 ہے آپ کو سائٹ پہ فینول بنزین میں ALCL3 اس کی ہوتا ہے فینول بی آر ٹو سے تین برانچز بن گئی فینول کی ٹھیک ہے اور اس نے کیا بنا دیا 246 ڈرائے برومو فینول بنیا اس میں اور سات آق پاس 3 H بی آر بن گئے اب 3 H بی آر کے وہ ہمارے پاس 3 ہائر ایڈروجن اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ہم نے جہاں بی آر جو ہم نے پروڈیوز کر دیا کیونکہ سائٹ سے بھی 3 بی آر 2 ہے یعنی کہ 6 تو 3 بی آر 2 فینول کے سات اٹیچ ہوگے اور 3 بی آر اس سائٹ پہ چلے گے H بی آر میں انگوال ہوگے ٹھیک ہے ایک ایک برومین solution is ڈی لوکلائز by پیس ری ایکشن تیکس پیس وید سی ایل ایک 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 بی بنزین میں بھی ہم نے دیکھا تھے تو میں سی ایک ایک کے ساتھ ری نائیٹریشن ری ایکشن دیکھا تھا نائیٹریشن ری ایکشن ٹھیک ہے اس میں کیا تھا نائیٹریٹ اپنے ایک ایڈ کار ٹھیک ہے بنزین میں کیا تھا کونس سی اور کونس سی 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 کیلیس پیر تیمپریچر ہوتا میں بنزین کرویا تھا طلب میں کہا تھا کہ کچھ مارک سکیم میں 55 لکھا ہوا ہے 55 بھی ایکسپٹیبل ہے ٹھیک ہے سو 55 50 بوت ہے ایکسپٹیبل ٹھیک ہے آپ 50 بھی لکھتے ہیں وہ بھی کریکٹ کنسیڈر ہوگا لیکن مارک سکیم میں اکثر جگہوں پہ 55 بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن بک میں 50 لکھا ہوا ہے یہ میں بتا دوں بک میں 50 ڈگری celsius ہے مارک سکیم میں 55 ڈگری celsius ہے اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 55 ڈگری celsius کا مدرہ زیادہ ٹیمپریچر لکھنے او آسے میں 55 ڈگری celsius کو مدرہ زیادہ بیٹے دیں گے ٹھیک ہے مارک سکن میلے پھ셨ubenہ تیمپریچر جو ہے وہ 55 ڈگری سکیں ہو جانا ہو تو چاہیز ٹو 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 ٹکا uh اور جب ہم کونسنٹریٹڈ یوز کریں گے تو تو فور سکس ٹرینائٹرو فینول بن گئے ٹھیک ہے وہ ٹو فور سکس نائٹرو فینول کی جو میں نے شو کی ہوئی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ 246 اب یہ دو reaction ہم نے benzene phenols کے دیکھے اب ایک اور چھوٹی سی بات یہ لیکھتے ہیں کہ delocalization of lone pair on oxygen or chlorine over benzene produces stronger COH CCL bond therefore substitution of CL with OH or substitution of NH2 with CL is not possible aromatic compounds ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس لیے دیکھیں میں اگر آپ کو اگر آپ کو اگزیمپل دوں ایک یہ ہمارے پاس کیا ہے کلورو بنزین بنزین ساری ch2cl یہاں پہ تو یہ کیا ہے بیسکلی ایک halogenol الکین ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے یہ فینول ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس الکہول ہے ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو یہاں پہ چلورو بنزین میں ccl بانڈ جو ہے وہ سٹرونگر ہے اور فینول میں co بانڈ سٹرونگر ہے سٹرونگر ہے ٹھیک ہے سو یہ دو بانڈ یہاں پہ بس میں نے یہی آپ کو دکھانی تھی آگے اس کی جو ہے وہ اپلکیشن زیادہ اچھی اب آگے فینول وغیرہ آگے پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے اس میں جو الکہولز پڑھے تھے ان کو تھوڑا سامنے ریوائز کرنے کی ضرورت پیش ہے اسی لیے رییکشن اف الکہولز کو ہم دوبارہ ایک نظر دیکھیں گے ٹھیک ہے سو ہم نے سب سے پہلے جو رییکشن دیکھا الکہولز کا وہ کمبسٹن رییکشن تھا دوسرا جو تھا وہ رییکشن سوڈیم تھا ٹھیک ہے یہ آرڈی ہم نے دکھا ہوئے نا اس میں تو ہم اس کو دوبارہ نہیں دیکھیں اس کے بعد ہم نے الیمینیشن رییکشن دیکھا ٹھیک ہے جس میں الکہول سے بن رہا ہے سوری سنگل سے ڈیبل بانڈ الیمینیشن رییکشن میں بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایسٹریفیکیشن دیکھا جس میں الکہول اور کارباکسلک ایسید جو ہیں وہ ملتے ہیں آپ اس میں ایسٹر بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے اکسیڈیشن دیکھا کیسے 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 کیمینو فورڈ جو ہے وہ استعمال کر کے الڈی ہائیڈ اور کارباکسلک ایسید اور کیٹون بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب ہم نے دیکھا اور کیسے لکھ لیں جی یہ تو آپ نے لکھ لیا تھا ٹھیک ہے اس میں نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن کو اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کہتے ہو کہ سی او ایچ ہے یہاں پہ ڈیلٹا پاؤسٹیو ہے یہاں پہ ڈیلٹا نیکٹیو ہے نیوکلیو فائل جو ہے وہ آگے اس کو ڈیک کرتے ٹھیک ہے ری ایجنٹس بھی ہم نے دیکھ ہے ایکویزن اگر ہم بنائیں تو پی سی ایل فائی پلس سی ٹو ایچ فائی او ایچ سی ٹو ایچ فائی سی ایل پلس پی او سی ایل 3 پلس ایچ یہ بنے گا اور وائٹ فیوم ایچ 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 فارم ٹھیک ہے ایدھے لکھ دیتے ہیں وائٹ فیوم اس کے بارے میں ہم باتیں اگر لکھیں کچھ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ this reaction is used موسیقی سو یہ باتیں جو ہم لکھ لیتے ہیں اس کے لیے فیل ایک substitution کے لیے ہی میں نے آپ کو بتا ٹھیک ہو گیا اچھا لکھ لکھنے لکھنے اب ہم آتے ہیں آگے اور ہم تھوڑی سی پختلف باتیں کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ فینول، واتر، ایلکوہول، اور کربکسلک ایسیڈ، ایس ایسیڈ، ٹھیک ہے سو یہ چیز جو ہے وہ بھی ہم دیکھنے والی ہوں بیٹھا دیکھیں آپ کے پاس ایک ویژین ایچ ٹو او ایچ پوزیٹیو پلس او ایچ نیگٹیو ٹھیک ہے چیز جو بیٹھ دیکھ ان کے apostleu ڈای،ICES، ٹھیک ہے C3OH C H3 O negative plus H C2 H5 OH C2 H5 O negative plus H C3 H7 OH C3 H7 O negative plus H passed Take care D श � � � � � � � اچھا جی یہ آپ کے پاس ایکویجنز ہیں اب ان ایکویجنز ایک کامن چیز جو ہے وہ یہ ہے کامن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹرنٹھ آف ایسید جو ہے اس ڈیگریزی ٹھیک ہے اب ہوتا ہی ہے کہ جو جو nosaltres کے پاکیر jak السو blev سٹرنٹھ آف این، جو فیر بے ڈیگری اسو جو سساً ابراہ شاگر قوتی اس Mé polít on iron increases due to میں بھی اس کو explain بھی کرتا positive ہم نے یہاں پہ یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ہے CH3O 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 ایک میں ہی آپ کو سنے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اس کا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ان کے Charges اگر نوٹ کریں Charges ٹھیک ہے Charges نوٹ کریں یہ Charges نوٹ کریں یہ Charges وہ increase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے Charges it increases show کرنے پہ آپ نوٹ کریں تو میں نیگٹیو کا sign ذرا بڑھا کرتا گیا ٹھیک ہے show کرنے کے لئے کہ negative charge is increasing اس کا increasing کی reason کیا ہے کہ positive inductive effect Ö all group ٹھیک ہے سو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے اور ایک اور چیز وہ یہ ہے ایک سو وہ یہ ہے کہ یہ جو oh negative ہے it is most stable anion ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ least stable ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے دیکھنا ہے اچھا ایک بات یہ مسکنسپشن یہ ہے کہ آپ نے پیپر میں ایسے negative charge بڑا شو کرنے کے لئے لمبی لائن بنانی ہے نہیں آپ نے لمبی لائن نہیں بنا ٹھیک ہے یہ تو میں نے یہاں پہ oh negative کی ہلگی بنائی پھر اس کی اگلے کی تھوڑی سی زیادہ کر دی پھر اس کی اگلے کی تھوڑی سی زیادہ کر دی پھر c3h7 on acting بلکل زیادہ کر دی آپ نے پیپر میں یہ شونی کرنا آپ نے پیپر میں ایک ہی جیسی لائنز بنانی ہے آپ نے انگلیش کے صرف ٹھیک ہے انگلیش مار کے سینٹنس فرم میں لکھنا ہے کہ یہ جو نگلیسیف چارج ہے یہ کیوں انگلیز ہو رہا ہے اور کیا باج ہے کہ انگلیز ان پوزٹیو انڈکٹیو پٹ آف آل کائل گروپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ تین پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا ہوئی ہے کہ stability of negative decreases اس میں stability of negative ڈکریز ٹھیک ہے اوپر والا آپ نے دیکھا سب سے مہت سیبل ہے نیچے والا سب سے بھی سیبل ہے reaction جو ہے میں کوشش کرد کرنا مجھے اس بود پوائی جو گروپ ٹھیک ہے اس نے کوشش کرد بہ ABOUT قمتی اسٹر سیبلے اچھیک ہے سao ایسی بکمز لسٹ اسو سوزیٹیڈ سٹرنگ آف ایسیڈ انکریزیز ٹھیک ہو گیا سو یہ باتیں آپ نے نظر میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے فینول ایس ایسیڈ اب بیٹا جی فینول ایسیڈ کی طرح بیہیو کرتا ہے کیسے ایک ویجن دیکھ لیں سی سکس ایچ فائیو او ایچ سی سکس ایچ فائیو او نیگٹیو پلس ایچ پوزٹیو یہ کیا ہے فین آکس آئیڈ آئین ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کے بارے میں باتیں لکھ لیں فینول ایس ایسیڈ کے بارے میں ہم کیا دیکھیں ٹھیک ہے 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 فینول is therefore stronger than alcohol and water ٹھیک ہے سو یہ جو ہے فینول as acid کی explanation ہے اور جب ہم پاس فیبرز کریں گے ٹاپکل آئے گا جب انشاءاللہ اس میں بھی آپ یہ چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ایک آخری چیز آتی ہے وہ ہے acidity of carboxylic acid ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ہے it increases the stability of carbox late اور جو acid ہے it becomes زیادہ disassociate ہوتا ہے and behaves as stronger acid ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ disassociate ہوگا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ strong acid ہوتا ہے جو fully disassociate ہوتا ہے اور بیک ایسے جو پارشلی ہوتا ہے جیسے جیسے یہ زیادہ disassociate ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ stronger ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور ایک time آئے گا جب یہ water سے بھی strong ہو جائے گا الکوز سے بھی strong ہو جائے گا اور phenol سی بھی strong ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ایٹمز اور group of ایٹمز ہیں جو کہ elektrons draw کر رہے ہیں سی ڈیبل باؤنڈ او او ایچ سے وہ اس این آئن کو stabilize کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جیسے اس کو لیکھیں اچڈو او جو ہے وہ خیل ہوں گے اور اچھ پاوزٹیو یہ پاوزٹیو وہ او ٹھ نگٹیو ہو ہوں اچھ پاوزٹیو بنایا گا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے اسی سے مینکزی نایز فایکار سیمکی سیکنہ بھیCT ویالاکٹلہ اور یہ بنزین کاری تیز پر دی لوگا ہے گیا کہ پر این آرکار سیمکی سیکنہ پر دی لوگا ہے شوہین اس اس ریاکشن میں ایسے آپ کو یہاں جاؤ گئی تو ایسے اس کو تفایر واقعا ہی تو اس پر ایسے 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 اسید پر میںا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یا ہے وہ کمپاؤنڈ اسی ای چھتری یہ لکھا نہیں ہے جو یون او نیگٹیب بیفک ایچ پائیب او نیگٹیب او ایچ نیگٹیب سی ٹو ایچ فائیب او نیگٹیب اس میں جو متریند یہاں سے یہاں پالو کروں گا تو اس میں کیا ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سٹابیلیٹی آف این این جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں اسی طرح اگل میرے پاس H C W 1 O O H PH 3 O H اور C 2 H 5 O H ٹھیک ہے ان کے میں لکھتا ہوں with disassociation ان کے لکھتا ہوں ان کی PKA values لکھتا ہوں 3.77 4.76 4.88 ٹھیک ہے تو اس نے تو اس کے بات یہ چیز ہی آتی ہے کہ جب ہم PKA value کم ہو رہی ہے تو acid strength is increased due to decrease in positive inductive effect ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک compounded C C C C W 1 O O H C C O O O O H ٹھیک ہے جو A ہے یہ B ہے تو اس میں ہم کیا کہتا ہوں کہ acid A joe ہے it is stronger CL negative is electron withdrawing ٹھیک ہے اور so due to higher electronegativity this stabilizes carboxylate and acid B weaker due to positive inductive effect of alkyl group ٹھیک ہے سو یہ چیزیں آپ کو دیکھ لیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ PKA value جو ہے وہ اگر آپ change ہو رہی ہے 0.65 1.39 2.86 سو اگر ہم 2.86 سے آرہیں ہیں 1.29 اور پھر 0.65 سو اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ acid strength is increasing number of CL items is increasing Chlorine electrons draw electrons away from C 0.00 negative it stabilizes the anion ٹھیک ہے اس سناب یہ بھی دیکھیں یہ بھی سیم چیز ہے ٹھیک ہو گیا اس کو note ڈاؤن کرتے ہیں اس کے لیچے explanation اس کی given ہے تو یہ کافی سیمپل ہے آپ اس کو دیکھیں کیا مرے رام سے اور اس کے بعد یہ ہے اس میں کیا ہے کہ acid strength is increasing Chlorine atom is further away from C 0.00 in B therefore it has lesser effect in stabilizing the anion ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں reaction of sodium with ethanol and all تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ sodium sinks sodium does not melt steady evolution of gas reaction tigeo detox reaction ٹھیک ہے اب اب ہم بات کرتے ہیں تو ہم reaction of phenol with sodium دیکھتے ہیں اس میں آپ نے ایک کیا ہے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ phenol ہے اس کو آپ نے sodium کے ساتھ react کروانا ہے ٹھیک ہے sodium جو ہے it will sinks does not melt rapid evolution of gas rapid evolution of gas rapid evolution of gas what reaction type do ہے وہ redox ٹھیک ہویا ٹھیک ہویا تو اس میں produce کیا ہوگا اس میں plus na negative na positive plus half h2 ٹھیک ہے لا two ٹھیک ہے اور یہ تو آپ کو پاس پروڈیو سوڈ ہے یہ جو پروڈیو سوڈیوم فن آکسائیڈ ٹھیک ہو گیا سو فنول جو ہے سوڈیوم سنگ سوڈیوم نماز میں لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی ریاکشن ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریاکشن آف فینول تو ہمارے پاس فینول ہے اور آپ نے این اے او اچ کے ساتھ یا ٹھیک Dragonslaughing کر outset آپ کا سبنا ٹھیک ہے ٹھیکубли سوڈیوم جوا puisse باشید آیا کے پاس بانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک هو آخ Nana ٹھیک dopamine see all doanhdamn c6h5OH pants ana 내가 بانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک compris جیسا ہم کچھنا ہم کچھنا ہم test to distinguish between phenol and alcohol تو ہوئی ہے sodium ہوگا تو alcohol کے ساتھ وہ react کر سکتا ہے phenol کے ساتھ بھی react کرے گا لیکن یہ test نہیں ہے Na2CO3 it doesn't react ٹھیک ہے نا alcohol کے ساتھ نہیں phenol کے ساتھ کو test ہوئی ہے نہیں ہے اور جو ہے آپ کا NaOH doesn't react with alcohol but reacts with phenol to form a colorless solution BR2 aqueous وہاں کھول کے ساتھ ریعت نہیں کرتا لیکن BR2 solution decolorizes white substrate of 2,4,6 tri-bromofenol اس کے بعد acidified K2CR2 وہ سے رہنی ہے primary اور secondary alcohol کے ساتھ ریعت کرتا ہے اور color change ہوتا ہے وہ اورنج سے گرین ہوتا ہے اور اس کا phenol کے ساتھ کوئی reaction نہیں ہے phenol کے ساتھ react کرے گا لیکن کوئی change نہیں ہوگا acidified KmnO4 primary اور secondary alcohol کے ساتھ react کرے گا purple to colorless color change ہوگا اور phenol کے ساتھ کوئی change نہیں ہوگا PCL5, SOCL2, Ethanoic Acid and Concentrated H2O4 کریں گے اور کچھ بھی ڈال کے heat کریں تو الکول کے ساتھ ایک فروٹی سمیل آئے گی اور phenol کے ساتھ کوئی change نہیں آئے گا this was it for phenol کی تو باتیں یہاں پہ ختم ہوگیں phenol's pee اور ڈاکس ہے compound ڈاکس ہے اب جو ہے وہ end پہ جو میں ہمیشہ لکھاتا ہوتا ہوں summary وہ آپ summary لکھ لیں phenol آپ نے react کروایا sodium کے ساتھ phenol oxide iron h1 half h2 یہ redox reaction ہے phenol کو sodium hydroxide میں آپ نے ڈالا phenol oxide water بنا تو phenol resolve ہو گیا یہ acid based reaction ہے electrophilic substitution آپ نے کی phenol کی chlorine کے ساتھ یا chlorination کی تو white precipitate بنا phenol کو آپ نے nitric acid میں ڈالا تو electrophilic substitution کی اور آپ نے یہ دو compound بنائے یہ یاد رہے کہ یہ دو پیپر میں جب آپ نے یہ چیز شو کرنی ہوگی تو آپ نے یہ دونوں نہیں بنا رہی ٹھیک ہے آپ نے کوئی only anyone ٹھیک ہے anyone یا یہ بنا دیں یا یہ بنا دیں ٹھیک ہے دونوں آپ نے پیپر میں نہیں بنا دیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک بنانا ہوگا فینول نائٹرک ایسڈ کے ساتھ reactive electrophilic substitution ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ جو تھے وہ فینول کے reactions تھے ٹھیک ہے اور ام شور آپ کو کچھ ہی فینول کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا اگری ویڈیو میں اگری لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تک اپنا اور اپنے گردوں نواہ کیلوں آپ بہت سارا خیال رکھی گا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اپنا اللہ حافظ تینک یو اللہ حافظ